بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ کے پاس اگر ٹائم بہت کام ہے بہت شوٹی ٹائم آپ کے پاس جسٹ پندرہ سے بیس منٹ ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک زبردستہ قصوری چکن بن جائے ایک ایسی ریسپی بن جائے جو کھا کے تو دل بھر جائے اور ٹیسٹ کیا ہی بات ہے تو آپ بالکل رائٹ ویڈیو پہ ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایک قدر بھونلیس کا پیس لے لیا یہ آدھا کلو کا ہے ہاف کیجی تو اب ہم اسے خود کارڈ لیں گے اچھی طرح سے اور کارڈنا آپ نے کیسے ہے اس طرح بالکل سٹیپ بیسٹ ہے آپ نے فالو کرنا ہے اور الحمدللہ اسے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر لیں گے مطلب کارڈ لیں گے آپ چاہیں تو آپ کساب سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن سائز یہی رکھنا ہے اور چھوٹ چھوٹے پیسز اس میں اڈی والا گوشت بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بیٹر ہے کہ آپ سینے کا گوشت یوز کریں بہن لیس تو الحمدللہ بہت اچھے سے ریڈی ہے اب ہم نے ہاف پیالی یہاں پہ لیا ہے سبز دنیا بری کارڈ لیا ہے اور تین عدد سبز مرچ لی ہیں انہیں بھی اچھی طرح سے بری کارڈ لیا ہے اب ہم اسے گرینڈ کر کے اور اس کا پیسٹ ڈال لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال ہے اس میں الحمدللہ اب یہاں پہ ایک پیارا سا بول لی لیتے ہیں اور اس میں اپنا چکن ایڈ کر لیں گے چکن کے اندر ہم یہاں پہ ون تھرڈ کپ دہی جائے گا اور جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے سبز مرچ اور دنیا کا وہ شامل کریں گے اب یہ کسوری میتھی بزار سے بہ آسانی مل سکتی ہے آپ کو کسی بھی جنرل سٹور سے ٹو ٹیبل اسپون اس کے جائیں گے یہاں پہ ہاف ٹی اسپون سے تھوڑا سا کم نمک ون فور ٹی اسپون سرخ مرچ اور ہاف ٹی اسپون ہی کٹیوی سرخ مرچ ہاف ٹی اسپون خوشک دنیا اور جرہ پورڈر کا جائے گا ون فورت ٹی اسپون اس میں حلدی کا جائے گا اور ہاف ٹی اسپون گرم مسالے کا جائے گا اور ون ٹیبل اسپون لیتے ندر کا پیسٹ جائے گا ایک قدد لیمن لے لیا ہے لیمن ہم اس نے ریسپی میں دو یوز کریں گے لیکن ایک ہم اب اس میں ڈال لیں گے اچھی طرح سے ان کے بیج نکال لیں گے اچھی طرح سے لیمن کا جوس ڈال لیا الحمدللہ بہت اچھی طرح سے ایڈ ہو چکے ہیں اب اسے بڑے پیار کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ ہمارے سارے مسالے ہمارے چکن کو اچھی طرح سے لگ جائیں اور ہمارے چکن کی اچھی سی کوٹنگ ہو جائے کہ اس میں اس کا ٹیسٹ مکمل شامل ہو جائے تو دہی ہمیں تھوڑا سا کم لگ رہا تھا ہم نے تھوڑا سا دہی اور ایڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو آپ پہلے بھی ہاف کپ یوز کر سکتے ہیں الحمدللہ ابھی اچھی طرح سے مسالے لگ چکے ہیں ابھی اسے میرینیٹ کرنے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو الحمدلہ آدھا گھنٹہ ہو چکے ہیں ابھی ہم یہاں پہ کڑائی لیں گے کڑائی کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل کر جائیں گے اور اس کے اندر اچھی طرح سے اپنا یہ پیسٹ شامل کر لیں گے چکن والا تو تمام مسالے ہم نے ایڈ کر لی ہیں الحمدللہ دیکھیں اس کی کتنی زبردست لکھ آ رہی ہے دوستو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت کم ٹائم میں بننے والی ریسپی اور بہت ہی آسان ریسپی ہے سو آپ ایک دفعہ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ دوبارہ ضرور بنا کے کھائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھ بلکل ایسے ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا اس میں مسالہ ہوگا بہت زبردست ہوگا اب یہاں پہ سپیشلی سب سے ایمپورٹرٹ کام آپ نے کیا کرنا ہے جو کس ریسپی کی جان ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ اپنے چکن کو سارے کو ایک سائٹ پہ کر لیں سینٹر میں کوئی بھی برطن رکھ لیں اب اس میں کوئلہ ہم نے لے لیا ہے کوئلے کو ہم نے جلا لیا تھا اچھی طرح سے اب اوپر آئل ڈالیں گے ساتھ ہی اوپر سے ڈککن دے کے سٹیم کریں گے دوستو یہ سٹیم ایک یہاں پہ ایسا کام کرے گی ایسا فلیور دے گی ہمارے چکن میں ایسی جان پیدا کرے گی کہ جو بھی آپ کے یہ بنے ہوا یہ چکن ایک پہر کھا لے گا نا انشاءاللہ تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا اور اتنی یمی ریسپی ہے دوستو چلیئے سب سے پہلے فائنل اک کی طرف چلتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی زبردست ہمارا چکن پک چکا ہے اور الحمدللہ دیکھ کے موں میں پانی آ رہا ہے اور اس کی خوشبو قسم سے پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے اور آپ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ پورے محلے میں پھیل جائے گی تو آپ دیکھیں گے لوگ آپ سے پوچھیں گے کیا بنایا ہوئی آپ نے ہمیں بھی کھلا ہو دوستو اسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ آج پھر اپنے بھئی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا کیا رکھے گا اور اسے اب یہاں پہ نان کے ساتھ بھی یوز کریں تو کیا بات ہے اپنا بہت سا کیا رکھے گا دعا محاد رکھے گا ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ